جادوی بونے اور موچے جب اس کے پاس جھوٹے کا چمڑا خریدنے کے لئے بھی پیسے نہیں بچے صرف آخری ایک چمڑے کا ٹکڑا اس کے پاس بچا تھا لگتا ہے میرا یہ آخری موقع ہوگا جھوٹا بنانے کا میں اس چمڑے سے ایک شاندار جھوٹا بناؤں گا اور ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ گیا جھوٹا بنانے کے لئے اور بڑی صفائی سے اپنا کام کرنے لگا شام ڈھلتے ہی اس نے کٹائی کا کام پورا کیا اور پھر جھوٹے سلنے لگا رہت بہت ہو چکی تھی اس لئے اس نے جھوٹے کو میز پر رکھ دیا آج کے لئے بس اتنی مشکت کافی ہے باقی بچا ہوا کام کل پورا کر دوں گا پھر اس نے اپنی دکان بند کر دی اور گھر کی جانب چل پڑا اور دوسرے دن صبح وہ جلدی اٹھا اور اپنے کام کے لئے تیار ہوا اچھا اب میں چلتا ہوں آج میرے کام کا آخری دن ہے خدا جانے اب کیا ہوگا آپ اتنا مت سوچئے جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کبھی ہمت مت ہاریے گا موچی جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی یہ ہمت پاننے والی باتیں اب بیکار ہیں پھر بھی وہ مسکر آیا اور کام پر نکل پڑا پر جب اس نے دکان پہنچ کر دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا اس نے دیکھا کہ میز پر بہت ہی خوبصورت سیلے ہوئے جوتوں کی چوڑی رکھی ہوئی تھی یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس نے ادھورہ کام چھوڑ رکھا تھا آہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں مجھے بلکل دیر نہیں کرنی چاہیے ابھی بازار جاتا ہوں اور یہ شاندار چوتے فروخت کر کے آتا ہوں وہ فوراں بازار گیا اور چوتے اچھے دام میں فروخت کر دیئے پھر انہی پیسوں سے اس نے چوتے بنانے کے لیے چملہ خریدا دکان میں آ کر موچی نے چوتے بنانے کے لیے نئے چمڑے پر جوتے کاٹنے کا کام شروع کیا اور جیسے ہی شام ہو گئی موچی اپنا ادھورہ کام رکھ کر گھر کے لیے نکلا غریضہ نوش فرماتے وقت اس نے اپنے بیبی سے واقعہ بیان کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کبھی ہمت متھاریے گا آپ بہت مہنت کش انسان ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں اگلے دن جب وہ دکان پہنچا تو وہ دنگ رہ گیا کیونکہ وہاں بہت سارے خوبصورت چوتے تیار پڑے تھے اسی میز پر جہاں پر اس نے چوتے بنانے کے لیے چمڑے کاٹ کر رکھے تھے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا اتنے سالوں سے میں کڑی مہنت کے بعد بھی اتنے سارے چوتے بنا نہیں پاتا ضرور کوئی میری مدد کر رہا ہے وہ پھر بازار گیا اور چوتے فروخت کر کے چمڑے کو خریدا اس بار اس نے سیادہ چمڑے جوتے بنانے کے لیے کاٹے اور ویسے ہی میز پر رکھ کر گھر چلا گیا اگلے دن صبح اس نے پھر سے دیکھا کہ کئی نئے تیار شدہ جوتے میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے وہاں جوتوں کی کئی نئے قسمیں موجود تھی سینڈل, بودز, پیلٹ, شوز, کلوک الگ الگ رنگوں میں کیا لاجواب خوبصورت جوتے ہیں ضرور کوئی اچھی نیت سے میری مدد کر رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں آمیر بن جاؤں گا زندگی بہترین ہو جائے گی موجود نے پھر سے چمڑے کاٹ کر میز پر رکھ دیئے تاکہ کوئی آکے ان کے خوبصورت جوتے بنائے ایسا کئی روز چلتا رہا موجود کو ہر صبح دکان میں نئے جوتے تیار کیے ہوئے ملتے تھے اور جلد ہی ہر جگہ اس کے بنائے ہوئے جوتوں کی تاریخ ہونے لگی وہ مشہور موجود بن گیا پھر اس نے رہنے کے لیے ایک آلشان گھر بنایا دیکھا کیسے ہماری قسمت بدل گئی سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے ہاں تم صحیح کہتی ہو تم نے ہمیشہ میری حمد بڑھائی اور اسی لیے آج ہم خوش ہیں ہاں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہماری مدد کر رہے ہیں ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے تاکہ ہم ان کا شکریہ آدھا کر سکیں پر وہ تو صبح ہوتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ہم پتہ کیسے لگائیں گے کل ہم ان کو دیکھنے کے لیے دکان میں چھپ کر بیٹھیں گے ہاں یہ ٹھیک رہے گا آخر دیکھیں مدد کون کر رہا ہے اگلے دن روز کی طرح موچی چمروں کو کٹ کر میز پر رکھنے لگا شام ہونے پر اس کی ویوی دکان میں آ گئی چلو اب ہم چھپ جاتے ہیں ہاں ہم اس کمرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں پھر وہ دونوں ایک کمرے میں چھپ گئے جو میز کے پیچھے تھا اور انتظار کرنے لگے رات میں ان دونوں کو کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی انہوں نے کمرے میں جھاک کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے دو بڑے شرارتی پونے پورانے پھٹے لیواز زیبتن کی ویکھڑکی سے اندر آ رہے تھے انہوں نے ویکھڑکی سے چلانگ لگا دی اور پھر دونوں بوڑے گنگناتے ہوئے ناشنے لگے جھومنے لگے موچی نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا اپنا ناشپن کرنے کے بعد دونوں بوڑے چوتے بنانے لگے انہوں نے کٹائی سے لے کر سلنے تک رنگ اور سجاور سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چوتے بنائے موچی اور اس کی بیبی یہ سب نظارہ دیکھ بہت خوش ہوئے یہی نہیں موچی تو ان کے جوتے بنانے کی کلہ سے ایک دم حیران رہ گیا آخر کار بوڑے نے جوتے بنانے کے کام کو ختم کرنے کے بعد کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور مرحلہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے یہ تو جادوئے بوڑے تھے یہی روز آ کر ہماری مدد کر رہے تھے ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہاں بلکل پر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھا نہیں ان کے لیباس کتنے پرانے اور پھٹے سے تھے ہم ان کو کچھ نئے لیباس دیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں ان کے لیے نئے جوتے بناؤں گا اور میں ان کے لیے امدہ سے لیباس بناؤں گی پھر ان دونوں نے بونوں کے لیے اپنے اپنے طریقے سے آلیشان اور خوبصورت توفہ بنانے کا کام شروع کیا ایک ہفتے بعد موچی نے دو جوڑے ننے جوتے بنائے اور اس کی بیوی نے دو ننے جیکٹ دو قمیز اور پینٹس بنائی یہ جوتے اور یہ لیباس ان پیارے بونوں پر بہت ہی اچھے لگیں گے میں ان دونوں کو ان لیباس میں دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں کل کرسمس کا توہار ہے اور ہم اپنی دکان کو سجائیں گے اور کام کرنے والی میز پر ان توفوں کو رکھ دیں گے دونوں نے مل کر ورکشاپ کو بڑی خوبصورتی سے سجائیا اور میز پر وہ توفے رکھ دیے جیسے ہی رات ہوئی ان کو بونوں کی آواز سنائی دی اور ہمیشہ کی طرح بونے خڑکی سے داخل ہو گئے ہمیشہ کی طرح وہ جھومنے اور ناشنے لگے پر جب ان کی نظر میز پر پڑی تو دونوں حق کے بک کے رہ گئے آج تو کچھ کام نظر نہیں آ رہا کام کر چھوڑو یہ دیکھو یہاں کتنے اچھے امدہ لباس اور جھوٹے پڑے ہیں ہاں اور رنگ دی رنگی بھی لگتا ہے وہ مجھے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے لگتا ہے وہ ہمارے کام سے کافی خوش ہے ہاں ہاں چلو زیبی دن کرتے ہیں ان بونوں نے وہ لباس اور جھوٹے پہن لیے جو ان پر نہایتی خوبصورت لگ رہے تھے تم کو کمال کے لگ رہے ہو اور تم بھی بڑے کمال کے لگ رہے ہو یہ لباس واقعی بہت امدہ اور نفیس ہے اور یہ جھوٹے بھی بہت پیارے ہیں مجھے تو رکس کرنے کا من کر رہا ہے تو چلے پھر بھائی دیل کس بات کی اور وہ دونوں مست خماری میں چھومنے گانے لگے موچی اور اس کی بیوی یہ نظارہ دیکھ کر خوش ہوئے بونوں کو ان کے لباس اور جھوٹے پسند آئے تھے کچھ دیر بعد وہ دونوں بونے کھڑکی سے چلانگ لگا کر رات کو اندھے رے میں کہیں او جالو گئے موچی اور اس کی بیوی اپنے کمرے سے بہار آ گئے اوہ دیکھئے نا کیا بات ہے ان کو ہمارے توفے بہت پسند آئے ہاں کیوں نہیں اس لئے اب ہم بھی جسن منائیں گے چلو گھر جلتے ہیں اگلے دن صبح کرسمنس گاتے وہار تھا موچی نے پھر سے چمڑا کٹنا شروع کیا اور رات کو ان بونوں کے لیے میز پر چھوڑ دیا لیکن جب موچی صبح دکان پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی جھوٹے سیلے ہوئے نہیں تھے اس نے گھر لڑ کر اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کیا وہ جادوی بونے تو کل وہاں آئے ہی نہیں اور وہاں جھوٹے سیلے بھی نہیں تھے کوئی بات نہیں انہوں نے ہماری کافی مدد کی اب آپ کو پہلی کی طرح خود کفل ہونا چاہیے آہ تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو اتنے دنوں میں میں نے سیکھ لیا کہ لوگوں کو کیا چاہیے اور کیسے جھوٹے پسند ہیں میں خوبصورت سے خوبصورت جھوٹے بناوں گا ایک بار پھر موچی جھوٹا تیار کرنے میں چھوٹ گیا جیسے وہ پہلے بناتا تھا اور اس نے ویسے ہی بڑیاں اور شاندار چھوٹے بنائے جیسے وہ جاتوئی پونے بناتے تھے